ہریانہ کے جھجر میں بڑا سلک حادثہ ہوا ہے رہو تکرے والی ہائیوے پر پچاس سے زیادہ گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں اب تک سات لوگ کی موت ہو گئی ہے جبکہ کئی لوگ زخمی بتائے جا رہے ہیں منیوالوں میں چیم مہلائیں ہیں یہ حادثہ کوری کی وجہ سے ہوا ہائیوے پر تقریباً دو کلومیٹر لمبا جام لگا ہے اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جھجر میں ایک سات پچاس کے قریب گاڑیاں ٹکرا گئی ہیں سات لوگوں کی موت کی خبر ہے اور کم سے کم اس میں چھے مہلائوں کی اس میں موت ہوئی ہے تصویریں آپ کے ٹی وی سکرین پر اس وقت پہنچے ہوئے دو کلومیٹر لمبا جام لگیا ہے جیتیبر ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ اس وقت جڑ رہے ہیں جیتیبر فیلحال تازہ حالات کیا ہیں تصویریں جو آپ دیکھ پا رہے ہیں موقعے سے وہ کیا ہیں دشکوں کے لیے بتائیے دیکھیں راجیب جی آج صبح ساڑھے نو ساڑھے نو بجے کے آس پاس کی گھٹنا ہے یہ ججر کے کیڑود گاؤں سے ایک پریوار نجب گڑ کے لیے نکلا تھا اور نجب گڑ یہ جب بادلی بائی پاس کے پاس تھے تو پیچھے سے آر ایک ٹرک نے ان کی گاڑی کو ان کی گاڑی کو ٹکر مار دی اور اس میں آٹھ لوگوں کی مرنے کی خبر ہے اب تک آٹھ کیجوالٹی ہو چکی ہیں جو ایک ہی پریوار کے لوگ ہیں ان میں سات مہیل آئیں اور ایک پرو شامل ہے درجل بھر سے زیادہ لوگ گائل ہیں سبھی گائلوں کو ججر ہسپٹل پہنچائے گیا اور وہاں پہ ہریانہ کی کرشی منتری اوم پر کا زنکر خود وہاں پہ موجود ہیں اور وہ گائلوں کا حال چال جان رہے ہیں تو یہ حادثہ ٹرک کے ٹکرانے سے ہوا ہے ہتیندر ایک بار صاف کریں کوہرے کی وجہ سے ہوا ہے اور باقی کتنی گاڑیاں اس پورے حادثے میں شامل ہیں جب کیڑوز کی پریوار کو پیچھے سے ایک ٹرک نے ٹکر مار دی وہ ایکسیڈنٹ ہوا اس کے بعد کوہرے کے کانن لگاتا تیس سے پچاس گاڑیاں اس کے بعد پیچھے سے لگاتا ایکسیڈنٹ ہوتے رہے تھکتی رہی تھکتی رہی تھکتی رہی اور بہت زیادہ اس میں قریب قریب پندرہ سے بیس لوگ گائل بھی اب تک ہیں جو ججر کے اسپیٹل میں پہنچ چکے ہیں ہتہندر ابھی کتنی دیر لگے گی ہائیوے کو کھالی کرانے اور چیزوں کو ٹھیک کرنے میں ہائیوے کو کھالی کرانے میں قریب قریب ابھی دو گھنٹے کا سمیں اور لگے گا اور ہتہندر میں جانکاری دے رہے تھے کہ